دوستو اسلام علیکم میں آپ سے جے زیڈ اینگلر یوٹیوب چینل سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو اٹی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور یہ بہت فائدے مند ہے اور جہاں پر ڈڈ پانی ہو اور کتر بہت زیادہ ہو وہاں پر آپ اس کو بطور چارہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ دیکھیں اور یہ ساری اجزاء ہیں ان کو مکس کر کے تو یہ بنایا جائے گا میں نے سارے اجزاء رکھ دیئے ہیں موسیقی یہ ڈالنے ہیں یہ چوول کی پولش ہے اگر آپ کو چوول پولش نہ ملے تو اتنی ہی مقدار میں یہ پانچ کپ ہیں اس کے بعد آپ نے لینی ہے چکنی مٹی سرخ والی کلری نہیں لینی سرخ والی چکنی مٹی جو دریاؤں کے ساتھ ہی مل جاتی ہے اس کے آگے ہے یہ بھی پانچ کپ ہیں اور اس کے آگے ہے کھل سرسوں کی یہ بھی پانچ کپ ہیں اس کے آگے ہے لاجونتی یہ ان سب کو جب آپ پیڑی بنائیں گے تو اس کو ملانے کے لیے جوڑنے کے لیے یہ ڈالی جاتی ہے یہ ہے مون کی ڈال آپ جانتے ہیں ایک کپ ہے ایک مصور کی ڈال کا کپ ہے اس کے بعد یہ سنا مکی کا ایک کپ ہے اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے جنگا پاودر وہ ہے اور ایک کپ آپ نے ڈالنا ہے جو آپ کو پاودر پہلے بتایا ہوا ہے یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ بہت سارے دوستوں کا فون آتا ہے کہ جی یہ جو چرائی آپ نے بتائی ہے یہ کانٹے پر لگانی ہے بھائی وہ چرائی ہے کانٹے پر چارہ لگایا جاتا ہے یہ اب ہم چارہ تیار کرنے لگے ہیں یہ چرائی نہیں ہے ویٹ چرائی نہیں ہے یہ چارہ ہے کانٹے پر لگانا ہے گنڈویا چارہ ہے اور آٹا چارہ ہے یہ چارے ہیں اور وہ چرائی ہے اس چرائی کو آپ نے کانٹے پر نہیں لگانا ویٹ پر لگانا ہے بہت سارے دوستوں کا فون آیا ہے اور وہ یہ بار بار پوچھتے ہیں تو میں اس کی دوبارہ وضاحت کرنا ہوں ان سارے اضافت کو آپ نے مکس کر دینا ہے اور یہ ابھی میں سارے مکس کر دوں گا اس کے بعد کل شکار پر پانی پر جا کر اس کو بنانا ہے پانی کتنا ڈالنا ہے کیسے ڈالنا ہے اور اس میں ابلے ہوئے چاور ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو مکس کر دوں گا یہ سارا میں نے مکس کر دیا ہے اب پانی پر جا کر جتنی ضرورت ہوگی اس کو نکالوں گا اور اتنا ہی میں چاور ڈال کے تو پیڑیاں بنا کے آپ کو پیڑی بنانا بھی دکھاؤں گا وہ وہاں آپ دیکھنی چھے گا یہاں اگر میں نے اس کو پانی ڈالا تو یہ خراب ہو جائے گی یہ میں جو چرائی بنائی تھی چارہ رات کو اس مٹی جو بنائی تھی اٹی تو وہ اس کو آپ نے آدھی ہو لینے اور آدھے چاور لینے اور ان کو مکس کر دینا ہے اور پانی سے اس کو ڈال کے تو پیڑی بن جائے اتنا سخت کرنا ہے ابھی پیڑی میں لگاؤں گا تو پھر آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی اتنا کافی ہے جب ہمیں بنا لوں چاول اور چرائی مکس کر دی ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے پیڑی بنانی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ جمکہ ہے یہ جمکہ کانٹے اس کے اندر لگانے ہیں میں لگا رہا ہوں آپ دیکھتے جائیں یہ اس کے اندر لگاتے جائیں یں کی ہے آپ مجھے کانٹے کو سیکھتے ہیں رو انہیں گا کریں ہے ایر کو لگ ہو hi رہا ہے سے چھتے ہیں یہ پہتے ہیں کریں 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 پٹı کریں کریں پٹک ہم یہ دیکھیں ایسے آپ نے لگانی ہے یہ جمکہ بن گیا ہے اور اب آپ اس کے اوپر چوکر چڑھائیں اور اس کو تیاری کریں پھینکنے کی چڑھائیں پھینکنے کی